اب آگے کوئی اور فرمائش کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ بات وہاں پہنچ گئی ہے کہ ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے ان کے ہوتوں کی خموشی بھی سند ہوتی ہے کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے عزاز سخن ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے آئیے مظفر وارسی کے ان چار مصروں کے ساتھ ایک ایسے شاعر کو آپ کے بیچ پیش کر رہا ہوں جن کا تعلق مہاراست کے شہر ممبئی سے ہے ممبئی سے ہمارے بیچ تشریف لائے ہیں جنابِ اسد بستوی مترنم لبو لہجے کا وہ شاعر جو ہندوستان بھر کے مشاعروں میں اپنی آواز کا جادو جگاتا ہوا اور اپنے مخصوص لہجے سے لوگوں کو چوکاتا ہوا آج اتر پردیش کے اس تہذیبی شہر سہارانپور میں اپنے کلام کی خوشبو بکھیبنے کے لیے مائک پہ تشریف لا رہے ہیں زوردار تعلیوں سے آپ کو استقبال کرنا ہے جنابِ اسد بستوی کا میں ان سے گزاریش کر رہا ہوں سہارانپور کی ادبی سرزمین میلہ گوگھال کا یال انڈیا مشاعرہ حادر نگرامی آج کا یہ مشاعرہ قومی ایک جہتی کے حوالے سے ہے اسٹیج پر میرے بڑے ہی کرم فرما بڑے محترم آل جناب آزاد انسالی صاحب تشریف رکھتے ہیں میں بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں بھائی کاشف رضا صاحب کا سفیان فلائی صاحب کا جن کی دعوت پر آپ جیسے اہلِ علم دانش سامائین سے ملاقات ہوئی اللہ کرے کہ ملاقات یادگار بن جائے حادر نگرامی چار مصرے سے اپنے شہری سفر کا آغاز کرتا ہوں اور ایک پیغام آج کی اس اسٹیج کے حوالے سے پورے ہندوستان پوری دنیا کو دینا چاہتا ہوں وہ پیغام آپ کا بھی ہو کہ آپ بتائیں کہ ہم تیس کرو لوگ اس ملک میں آمن چاہتے ہیں آپ بتائیں کہ ہم لوگ اس ملک کے ہندو مسلم بھائیوں کے ساتھ مل کر رہنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتے ہیں ایک مطلب ایک شیر سے آپ حضرات کی اجازت چاہتا ہوں اگر اجازت ہو تو پیش کروں پیش کروں اگر خاموش رہتا ہوں تو غیرت مار ڈالے گی اگر سچ بول دوں گا تو حکومت مار ڈالے گی اگر خاموش رہتا ہوں تو غیرت مار ڈالے گی اگر سچ بول دوں گا تو حکومت مار ڈالے گی اگر سچ بول دوں گا تو حکومت مار ڈالے گی بہت ہشیار رہنا ہے سبھی ہی تو مسلمہ کو بہت ہشیار رہنا ہے سبھی ہی تو مسلمہ کو لڑا کر ورنا آپس میں سیاست مار ڈالے گی بہت ہشیار رہتا ہوں بھائی کیا کہنا کیا کہنا بھائی دوبارہ پڑھو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ دوں گا تو حکومت مار ڈالے گی بہت ہشیار رہنا ہے سبھی ہی تو مسلمہ کو لڑا کر ورنا آپس میں سیاست مار ڈالے گی حضر نگرامی پرہندوستان میں میں نے ایک شاعر کی حیثیت سے پرہندوستان میں گیا میں نے ایک بات اپنی قوم کی طرف سے آپ کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا کہ آپ بتائیں کہ ہماری غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ نہ کبھی کوئی لڑائی تھی نہ ہے نہ رہے گی انشاءاللہ تعالی ہماری لڑائی اس ملک میں فرقہ پرستی کے خلاف ہے ہماری لڑائی اس ملک میں بے روزگاری کے خلاف ہے ہماری لڑائی اس ملک میں مہگائی کے خلاف ہے میں چار مصرے پڑھتا ہوں یقیناً آج کے اس مشاعرے کا مقصد بھی ہے میرے وہ چار مصرے پیش کرتا ہوں بطور خاص ملازہ فرمائے اسٹیج پر ہندوستان کے تمام مشاہیر شورہ کرام خصوصاً ندیم فرق صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں جوہر کانپوری صاحب ڈاکٹر کلیم قیسر صاحب تشریف رکھتے ہیں سب کی دعائیں چاہتے ہیں یہ چار مصرے پڑھتا ہوں اگر شیر سچے ہوں تو تمام لوگ مجھے اپنے دعائوں سے نوازیں پیش کرتا ہوں محبت پیار کا عیسار کا پرچم تمہیں دیں گے میرا دعویٰ ہے ہر ایک زخم کا مرہم تمہیں دیں گے اگلا شیر ہندوستان کے تمام سلکتے اور چیختے مناظر کی ہندوستان کے تمام سلکتے اور چیختے بس منظر میں جوہر کا مشاعرہ ہے اگلا شیر میرا پیغام کے طور پر جائے سہارنپور سے پیش کرتا ہوں محبت پیار کا عیسار کا پرچم تمہیں دیں گے میرا دعویٰ ہے ہر ایک زخم کا مرہم تمہیں دیں گے الگ مذہب ہے لیکن پھر بھی ہم سب بھائی بھائی ہیں ہمیں تم گنگا چل دو اور ہم زمزم تمہیں دیں گے بہت شکریہ حضرت نگرامی بہت اچھا سن رہے ہیں آپ سلام آپ کی پاکیزہ سماعتوں کو سلام آپ کی محبتوں کو حضرت نگرامی چار میں سے اور پڑھنا چاہتا ہوں قومی ایک جہتی کا یہ مشاعرہ ہے لیکن چار مصرے میں آپ کی یہ وقالت کرنا چاہتا ہوں ان چار مصروں پر میں آپ کو میرے بھائی کی فرمائش ہے دوبارہ پڑھنے کے لیے پیش کرتا ہوں ارشاد ارشاد محبت پیار کا عیسار کا پرچم تمہیں دیں گے میرا دعویٰ ہے ہر کے زخم کا مرہم تمہیں دیں گے الگ مذہب لیکن پھر بھی ہم سب بھائی بھائی ہیں ہمیں تم گنگا چل دو اور ہم زمزم تمہیں دیں گے بہت شکریہ ارشاد قرامی چار میں سے اور پڑھنا چاہتا ہوں آپ کو تین سال قبل لے کے جاتا ہوں ہمارے ملک کے وزیر آزم اس ملک میں ایک مہم شروع کرتے ہیں سوچ بھارت ابھیان بہت اچھی بات ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ ہمارا ملک صاف سترا رہے ہم صاف سترے ماحول میں جئے لیکن میں چار مصرے آج کے حکومت کے تمام نمائندے ہاں موجود ہیں آپ کی طرف سے ایک پیغام ان کو دینا چاہتا ہوں وہ پیغام صرف اسد بستوی کا نہ ہو بلکہ پورے سہارنپور پورے ہندوستان کے لوگوں کا ہو پیش کرتا ہوں چار مصرے بطورے خاص ملازہ فرمائے پڑھائی بھی ضروری ہے لکھائی بھی ضروری ہے وطن میں ہر جگہ آپ نے صفائی بھی ضروری ہے اگلا شیر اگر آپ کی ترجمانی کرتا ہوں تو تمام لوگ مجھے اپنی دعاوں سے نوازیں پڑھائی بھی ضروری ہے لکھائی بھی ضروری ہے وطن میں ہر جگہ آپ نے صفائی بھی ضروری ہے یہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن تمہارے قید خانوں سے یہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن تمہارے قید خانوں سے ہزاروں پہ گناہوں کی رہائی بھی ضروری ہے ہزاروں پہ جی بھائی میں دوبارہ پڑھتا ہوں بہت اچھا سن رہے ہیں آپ سلام آپ کی سماتوں کو سلام آپ کی محبتوں کو پیش کرتا ہوں پڑھائی بھی ضروری ہے لکھائی بھی ضروری ہے وطن میں ہر جگہ آپ نے صفائی بھی ضروری ہے یہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن تمہارے قید خانوں سے ہزاروں پہ گناہوں کی رہائی بھی ضروری ہے بہت شکریہ حضرین اگرامی بہت اچھا سننا ہے آپ شورائے کرام کی فیرست بڑی طویل ہے میں چاہتا ہوں کہ ایک مطلع اور چند شیر پڑھ کر اپنی جگہ لے لوں حضرین اگرامی ہندوستان کا ہندوستان کے آج کے حالات آپ تمام لوگ یہاں بیٹھے ہیں یقین جانئے آپ لوگ اپنے آپ کو اس وقت کتنا غیر محفوظ سمجھتے ہیں تمام درد ہے میری قوم کا جو میرے برادرانے وطن یہاں تشریف رکھتے ہیں میں ان سے ایک شکایت کرنا چاہتا ہوں اپنی قوم کی طرف سے چار مصرے پڑھتا ہوں اگر ایک مطلع پڑھتا ہوں اگر آپ کی ترجمانی ہوں میری اس مطلعے میں تو آپ لوگ میری آواز سے آواز ملائیں پیش کرتا ہوں بطور خاص ملازہ فرمائے ارشاد کیسے ہیں راہ بر کیسے ہیں رہے نما کیسے ہیں راہ بر کیسے ہیں رہے نما کیسے ہیں راہ بر کیسے ہیں رہے نما اور کیسی ہماری یہ سرکار ہے کیسے ہے راہبر آپ حافظ جنیت کو اپنی نظر میں رکھیں آپ گوری لنکیش کو اپنی نظر میں رکھیں آپ اخلاق کو پہلو خان کو رکھیں تمام درد جو آپ کا ہے میں پیش کرتا ہوں بطور خاص میرے بھائی آزاد انساری صاحب یہاں تشکیف کرتے ہیں آزاد بھائی پیش کرتا ہوں اشاد اشاد کیسے ہیں راہبر کیسے ہیں رہنما اور کیسی ہماری یہ سرکار ہے کیسے ہیں راہبر کیسے ہیں راہبر کیسے ہیں رہنما اور کیسی ہماری یہ سرکار ہے آج کل ایسے حالات ہے ملک میں گھر سے باہر نکلنا بھی دشوار ہے آج کل ایسے حالات ہے ملک میں گھر سے باہر نکلنا بھی دشوار ہے آج کل حضر نگرامی صرف کچھ لوگ ہیں جو ہماری قلمی ایک جہتی کو برباد کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو ہم پر ظلم اٹھا رہے ہیں میں آپ کی طرف سے اگلا شیر پڑھتا ہوں آپ تمام لوگ یہاں تشریف رکھتے ہیں میری آواز سے آواز ملائیں گے پیش کرتا ہوں بتا رہے خاص ملائے عذا فرمائے ارشاد آج کل ایسے حالات ہے ملک میں گھر سے باہر نکلنا بھی دشوار ہے آج کل ظالم و ظلم کرتے ہو کرتے رہو سامنے سل تمہارے چھکے گا نہیں ظالم و ظلم کرتے ہو کرتے رہو سامنے سل تمہارے چھکے گا نہیں اپنے اللہ کے سچے بندے ہیں ہم اپنے اللہ کے سچے بندے ہیں ہم اور اللہ ہمارا مددگار ہے مددگار ہے آج کل ایسے حالات ہے ملک میں گھر سے باہر نکلنا بھی دشوار ہے اور حد مگرامی آپ بتائیں اپنی تعریف کہ اس ملک کو جب جب ضرورت پر ہی ہمارے آباؤ اجداد نے اپنے جانوں کی قربانیاں دی آج لوگ مدرسوں میں کہتے ہیں کہ ویڈیو گرافی کرائی جائے آج ہم سے ہماری افاداری کا ثبوت ماغا جاتا ہے میں چار مصرے پڑھتا ہوں آپ بتائیں کہ ہم اہل ایمان اپنے وطن کے لیے کل بھی ہم نے جان دیا آئندہ بھی ہم اپنے وطن کے لیے جان دیں گے پیش کرتا ہوں آج کلے سے حالات ہے ملک میں گھر سے باہر نکلنا بھی دشوار ہے آج کل آزمانہ ہو تو آزمالوں کبھی بھیجتر ملک کی سرحدوں پر ہمیں مظاہر العلوم دیوبال ان تمام جگہوں سے آزادی کی شمیں بلند ہوئی ہیں آپ وہیں سے فارغ لگتے ہیں تمام طلباء اکرام وہاں کے تشریف لگتے ہیں اگلے شیر میں تمام لوگ کو شریک کرتا ہوں آزمانہ ہو تو آزمالوں کبھی بھیجتر ملک کی سرحدوں پر ہمیں آزمانہ ہو تو آزمالوں کبھی بھیجتر ملک کی سرحدوں پر ہمیں ہر مسلمان اپنے وطن کے لیے ہر مسلمان اپنے وطن کے لیے جان دینے کو ہر وقت تیار ہے ہر مسلمان وہہ 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 اصد بستوی صاحب اصد بستوی صاحب میں پورے سہارنپور کی طرف سے اور پورے ہندوستان کی طرف سے آپ سے گزارش کرتا ہوں گی یہ دونوں مصرے ایک بار پھر پڑھئے بہت شکریہ حضرین گرامی میرے بڑے بھائی نقیب ہندوستان علی جناب ندیم فاروق صاحب کا حکم ہے سلام آپ کی محبتوں کو اسٹیج پر کرناٹکا بنگلور سے میرے بڑے ہی محترم الحاج بابا جی یہاں تشیر رکھتے ہیں جن کی دعاؤں نے اصد کو اصد بستوی بنایا یہ شیر پڑھتا ہوں بابا جی کے حوالے ارشاد ارشاد آزمانا ہوتو آزمالو کبھی بھیج کر ملک کی سرحدوں پر ہمیں آزمانا ہوتو آزمالو کبھی بھیج کر ملک کی سرحدوں پر ہمیں ہر مسلمان اپنے وطن کے لیے ہر مسلمان اپنے وطن کے لیے جان دینے کو ہر بات تیار ہے آج کل ایسے حالات ہے ملک میں گھر سے باہر نکلنا بھی دشوار ہے آج کل ایسے حالات ہے ملک میں گھر سے باہر نکلنا بھی دشوار ہے اور اگلا شیر میرا درد آپ تمام لوگ کا درد میں اگلے شیر میں پڑھتا ہوں اگر واقعی آپ کا درد ہو جو میری شاعری بن کر نکل رہا ہے تو آپ مجھے اپنی دعاوں سے روازیں پیش کرتا ہوں بطور خاص آتا ہوں اس قدر نفورت اس قدر سازشے کچھ سمجھ میں ہی آتا نہیں کیا کرے اس قدر نفورت اس قدر سازشے کچھ سمجھ میں ہی آتا نہیں کیا کرے اس قدر نفورت ہے اس قدر سازش ہے کچھ سمجھ میں ہی آتا نہیں کیا کرے ہم نمازی ہیں مسواق ہے ہاتھ میں وہ سمجھتے ہیں شاید یہ تلوار ہے اصد بستوی صاحب کیا کہنا کیا کہنا بہت بہت مبارک بات اصد بستوی صاحب کو اصد بستوی صاحب آپ کے خدمت میں ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت کا درد سب سے بڑی اقلیت کا جو اس وقت کا جو احساس ہے اسے شائری بنا کر اور اسے اپنے کلام کا حصہ بنا کر پیش کر رہے ہیں میں آپ کی سماعتوں کو سلام کر رہا ہوں کہ جس طرح سے آپ نے اپنی بیداری کا ثبوت دیا ہے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ چند اشار سے اور نوازیں بہت شکریہ حادر نگرامی بہت اچھا سن رہے ہیں آپ سلام آپ کی سماعتوں کو میں پیش کرتا ہوں بہت اچھا لگا آپ نے اپنی دعاوں سے رواز آب کیسے ہیں راہ بر کیسے ہیں رہے نماں کیسے ہیں راہ بر کیسے ہیں رہے نماں اور کیسی ہماری یہ سرکار ہے آج کل ایسے حالات ہے ملک میں گھر سے باہری نکلنا بھی دشوار ہے آج کل ایسے حالات ہے ملک میں اس قدر نفورت ہے اس قدر سازش ہے کچھ سمجھ میں ہی آتا نہیں کیا کرے اس قدر نفورت ہے اس قدر سازش ہے کچھ سمجھ میں ہی آتا نہیں کیا کرے ہم نمازی ہے مسواک ہے ہاتھ میں ہم نمازی ہے مسواک ہے ہاتھ میں اوہ سمجھتے ہیں شاید یہ تلوار ہے ہم نمازی ہے مسواک ہے ہاتھ میں اوہ سمجھتے ہیں شاید یہ تلوار ہے آج کل ایسے حالات ہے ملک میں گھر سے باہری نکلنا بھی دشوار ہے آج کل حضر نگرامی مرے کئی بھائیوں نے ایک چار مصرے کی فرمائش کی ہے مجھ سے لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ چار مصرے اور پڑھ دوں تمہید میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم تمام لوگ کے مسلقی اختلافات اس قدر بڑھ چکے کہ حکومت ہے ہمارے دین کے اندر مداخلت کرنے لگیں حضر نگرامی آج کے اس اسٹیج سے آپ یہ احد کریں کہ ہمارے مسلقی اختلافات جو بھی ہوں لیکن ہم ملی مسائل پر ایک ہوں گے انشاءاللہ تعالی اور جس دن ہم ملی مسائل پر ایک ہو جائیں گے تو نہ کوئی برما کسی اہل ایمان کا قتل کر پائے گا نہ کسی اسرائیل نہ کسی فلسطینی کی جان لے پائے گا آج ہم تمام لوگ کی ہی کمی ہے اور کوتاہیاں ہیں جو ہندوستان سے لے کے پاکستان تک برما سے لے کے فلسطین تک سیریہ سے لے کر مر کے شام تک آج ہم تمام لوگ کٹ رہے ہیں مر رہے ہیں آزاد انساری صاحب کے حوالے سے میں چار مصرے پڑھتا ہوں اگر شیر سچے ہوں تو اب تمام لوگ مجھے اپنی دعاوں سے روازیں گے پیش کرتا ہوں بطور خاتل ارشاد ارشاد خدا کا خوف تھا دل میں تو سب قوموں پہ بھاری تھے خدا کا خوف تھا دل میں تو سب قوموں پہ بھاری تھے ہوئے ایجاد جتنے ان سبھی فرقوں پہ بھاری تھے اگلا شیر عالمی منظر نام آپ اپنے نظر میں رکھیں پیش کرتا ہوں بطور خاتل ہوئے ایجاد جتنے ان سبھی فرقوں پہ بھاری تھے کروڑوں میں لیکن آج کچھ وقت نہیں اپنے کروڑوں میں لیکن آج کچھ وقت نہیں اپنے اُتھے بس تین سو تیرا مگر لاکھوں پہ بھاری تھے اُتھے بس تین واہ واہ لاکھوں پہ بھاری تھے آخری چار مصرے پڑھ کر اپنی جگہ لیتا ہوں اسٹیج پر اگر حکومت کے یا سیاسی حضرات یہاں تشریف رکھتے ہوں تو میں ان سے معذرت کے ساتھ یہ قیناً میں چار مصرے جو سد بستوے کی پہچاد پر ہندوستان میں بنی میں پڑھتا ہوں اور اگر سچائی ہو اگر کسی حوالے سے آپ تک پہنچی ہو پھر بھی آپ اپنی دعاوں سے نوازیں تمام لوگ سے معذرت کے ساتھ پیش کرتا ہوں چار مصرے ہزار بھائی بطر خاص کاشب بھائی سفیان فلاہی پیش کرتا ہوں ارشاد ارشاد خزانے کو وہ اکرتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا او چندن کو اگر پتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا او چندن کو اگر پتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا حکومت ہم نے اپنی دے دی ہائی کی چھائے والے کو ہمیں وہ چھائے کی پتی سمجھ کر بیچ